موسیقی موسیقی بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتے ہیں تو جیسے ہی پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے فورن سے الٹرسون کروانے چلے جاتے ہیں اور پھر جب ڈاکٹر الٹرسون کر کے انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کی ہارٹ بٹ ابھی نہیں آ رہی آپ دو یا تین ہفتے کے بعد دوبارہ الٹرسون کروائیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اکثر خواتین اور الجن میں پڑ جاتی ہیں کہ شاید پریگننسی ٹیسٹ غلط تھا انہیں پریگننسی نہیں ہوئی کنسیو وہ نہیں کر سکیں یا جو ہمارا حمل تھا وہ ضائع ہو گیا ہے یا بچہ نارمل نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ ڈپریشن کا اور پریشانی کا شکار رہتی ہیں تو ڈیر ایکسپیکٹڈ مدرز ابھی اتنی جلدی تو آپ کا ایمبریو ہی گرو کر رہا ہوتا ہے ابھی صحیح طرح سے سیک بھی نہیں بنا ہوتا فیٹل پول بھی ابھی بن رہے ہوتے ہیں پھر ہارٹ بیٹ اب اسے آپ کو کیسے نظر آ جائے گی تو کب بچے کی دل کی دھڑکن آ جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے الٹرسون کب کروائیں جب پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے تو ساڑھے پانچ سے لے کے چھ ہفتے کی جب پریگننسی ہو جاتی ہے اس وقت تک بیبی کی ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے جو کارڈیو واسکولر سسٹم ہوتا ہے ہارٹ کے بننے کا دل کے بننے کا جو نظام ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر اس وقت ٹی وی ایس الٹرسون کروائے جائے ٹرانس وی جانل الٹرسون جسے کہتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی ایکسپرٹ سنالوجیسٹ اگر کریں تو ساڑھے پانچ سے لے کے چھ ہفتوں پہ سمٹائمز بچے کی ہارٹ بیٹ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے نظر آ جاتی ہے اور اگر ساڑھے چھے سے لے کے سات ہفتے کی پریگننسی پہ آپ ٹی وی ایس الٹرسون کرواتے ہیں تب موسٹلی بہت سارے سنالوجیسٹ بی بی کی جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ آپ کو جج کر کے بتا سکتے ہیں اب فائنلی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ آٹھ ہفتے کی پریگننسی سے پہلے بچے کی دل کی دھڑکن دیکھنے کے لیے الٹرسون کروانا چاہتی ہیں تو آپ ٹی وی ایس الٹرسون کروائیں ٹرانس وی جانل الٹرسون کروائیں جس میں نیچے سے وی جانل سے پروب اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر الٹرسون کیا جاتا ہے لیکن آئیڈیالی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب آپ کی پریگننسی ایٹ ویکس کی ہو جائے آٹھ ہفتے کی پریگننسی جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنا الٹرسون کروائیں اس وقت جو پیٹ کا باہر والا الٹرسون ہوتا ہے جسے ابڈومنل الٹرسون کہتے ہیں تو آٹھ سے نو ہفتے کی جب پریگننسی ہوتی ہے تو ابڈومنل الٹرسون پہ بھی بچے کی ہارٹ بیٹ بچے کے دل کی دھڑکن آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے اور آپ پریشانی سے بج سکتی ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا